اسلام علیکم ویور کیا حال ہیں کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت چونگے اللہ سب کے گھروں میں خیر رکھے اور سب شاہد و آباد رہیں جی آج میں آپ کے پاس جو ایک ٹیش لے کے آئی ہوں بڑی خاص بھی نہیں ہے اور عام بھی نہیں ہے یہ بڑی زبردست ٹیش ہے آج ہم آلو کا آپ کو ڈیزٹ بنا سکھائیں گے اگر اوڑ دو میں کہیں تو آلو کا آلو انگلیش میں کہیں تو پٹیٹو ڈیزٹ اس میں جو انگریڈین ہے وہ آپ کو ہر گھر میں ہر وقت آویلیبل ہوتے ہیں جب یہ امرجنسی میں کوئی مہمان آئے یا آپ کو امرجنسی میں کسی کی دعوت کرنی پڑے تو بہت آسانی سے یہ چیز بن سکتی ہے آپ بڑی آسانی سے گھر میں بنا سکتی ہیں اس کی ساری چیزیں آپ کو گھر میں آویل ہوتی ہیں چلیں جی آپ کو میں اپنے انگریڈین بتاتی ہوں بہت مختصر سے انگریڈین ہے اس کے اندر چلیں سب سے پہلے یہ میرے پاس آلو ہیں یہ کم از کم آدھا کلو تین پاو آلو ہیں یہ بادام ہے تین سے چار یہ میں نے چاپ کا لیے تھے یہ ایک کپ سکا دودھ ہے اگر کسی کی گھر سکا دودھ نہیں ہے تو وہ لیکوٹ دودھ لے لے لیکن لیکوٹ دودھ میں اس کو ٹائم لگے گا پکانے میں سکے دودھ میں یہ ہے کہ یہ جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ایک سے کپ چھینی ہے ویسے ہمیں ایک کپ ہی ڈالے گی کیونکہ آلو ویسے ہی میٹھے ہوتے ہیں یہ میرے پاس آلائچی ہے اور میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ دیسی گھی تو میں آپ کو دیسی گھی بھی دکھاتی ہوں یہ دیسی گھی ہے میں نے اس کو کر لیا تھا تاکہ اس کو بتانے میں سانی ہو یہ جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ دو کپ ہوئی تھا یہ ایک کپ دیسی گھی ہے چلیں جی ہم اپنی ریسے بھی شروع کرتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جی ورزہ سے پہلے ہم آلو میش کریں گے ہم نے یہ لے کے رکھے ہیں ان کو میش کرنے کے بعد ہم کوئی اور چیز شروع کریں جی ورزہ دیکھیں آلو ہم نے میش کر لی ہیں اب ہم اپنے پکانے کی طرف چلتے ہیں پکانے کی طرف چلیں جی سب سے پہلے ہم پہن رکھیں گے اس میں آئل ڈالیں گے جو ہم نے دیسے گی بھی ٹکٹ کر کے رکھا تھا یہ کپ یہ ہم نے پورا کپ ڈال دیا اس کے اندر اس کے اندر ہم آلائچے ڈالیں گے اور آلائچے کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے بھونیں گے پھر اس میں ہم آلو کو بھونیں گے یہ ہماری جو آلائچی ہے یہ تھوڑی بھون گئی ہے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اور آلو کو آلو کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل ایکن کو پریس کریں جی آہستہ آہستہ یہ آلو کو بھونتے جائیں ہم ہم اس کو بھونیں گے آلو کو جب آلو بھوننے کے آ جائے گی تو ہم پھر اس میں شیرہ ڈالیں گے چینی ڈالیں گے یعنی کہ جب ہماری چینی ہوگی اس کو ڈالیں گے جی ویور اس میں ہم تھوڑا سا ڈھوڑ دودھ بھی ڈالیں گے تقریبا دو ٹیبل سپون جی ویور یہ ہمارے آلو پھونے کی آ رہی ہے ہمارے آلو بھون رہے ہیں جیسی ہمارے اچھی خاصی خوشبو آئے گی اس میں ہم اس میں چینی ڈال دیں گے اور چینی کے شیرے میں یہ آلو پکیں گے اور یہ بہت مزے کی ڈیزٹ بنے گی کہ جو بھی کھائے گا وہ آپ سے اس کی ریسپی لازمی پوچھے گا اس کی خوشبو آنے لگ گئی آلو کی بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آلی کے آلائچے کے ساتھ آلو آپ کو پتہ ہے پہلی آلو ہر چیز میں بہت فیورٹ ہوتا ہے لوگوں کا بہت خضابردست ہوتا ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں آلو موسٹی لوگ پسند کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کھانے والی سبزی آلو ہی ہے اور لوگ مختلف شیف سے کھائے جاتے ہیں ہر کلچر میں مختلف طریقے سے آلو کھائے جاتے ہیں اس کو ہم اگر اردو لینگلیج میں کہیں آلو کا حلوہ اور انگلیش میں پیٹیٹو زیٹ ڈیزرٹ کہیں گے پیٹیٹو ڈیزرٹ چلیں جی اب ہم اس بیچینی ڈال دیتے ہیں ایک کپ آلو خوشبو ہونے کے خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں آہ شیرہ ڈلتے ہی اس کا آلو لیکٹ سا ہو گیا ہم نے ابھی آدھا کپ ڈالی ہے آدھا کپ ہم اور بعد میں ڈالیں گے دیسی کی کی جو خوشبو ہے وہ تو ہے ہی ہے یہ ہمارا ایک کپ ہو گیا پورا ایک کپ چینی بہت زبردست خوشبو ہے جو بھی آپ کے گھر میں کھائے گا آپ کی دعوت میں کھائے گا آپ کے دوست احباب یا آپ کے بچے آپ کے گھر میں جو بھی کھائے گا جو بھی یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں کسی بھی نیشن کے لوگوں کو بنا کے کھلائیں یہ ہمارا بیسک ہی خلوہ ہی ہے جو ہماری دادیاں ہماری امائی بناتی تھی میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں یہ دیکھیں میور اس میں ایک چمک سی آگئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سکھا دودھ موسیقی یہ ہمارا سارا کب ختم ہو گیا جی بھی اور بہت دفیس ہوتا ہے گھر میں آ جاتے ہیں آپ کے میٹھے آلو اور وہ سالن میں نہیں کھائے جا سکتے تو آپ اس کا اس طرح ہلوہ بنا کے رکلنگ فریچ میں یہ ایک قسم کی ڈیزٹ آپ ایک مہنہ تک فریچ میں رکھے کھا سکتے ہیں یہ وہ ڈیزٹ ہے کہ ایک مہنہ آپ فریچ میں رکھ لیں بنا کے اور ایک مہنہ کھائیں آپ کسی کو بھیج دے بنا کے اس میں آپ میویں بھی ڈال سکتے ہیں میٹھے آلو کا آپ کا سب سے اچھا سولوشن یہی ہے آپ کے آلو میٹھے کا سولوشن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پیس کریں جی سرف کر جائیں چلیں جی موسیقی 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 م موسیقی